لیکن درباگ یہ ہے اور مجھے کہنے کی حمد دیجئے گا جس کشمیر کے معنی نہیں ہے مکھے منطری تک یہ کہتے ہوں کہ مجھے آٹونومی چاہیے مجھے آٹونومی بھی اس طرح سے چاہیے جیسے کہ الگ کنٹری کو پوری سوائیتتہ دے دی گئی ہو ہم نے ابھی تین سو ستر دھارہ انہیں سونپ رکھی ہے وگے لوگ جانتے ہیں ہم نے تین پرانتوں کے برابر کشمیر کے اوپر خرچ کرتے ہیں لیتے اسے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بیمار پرانت ہے وہ اس کے باوجود یہ دیماغ پاکستان زندہ بات کے نعرے لگتے ہیں تو مجھے جمعہ دار لوگوں کے سامنے بیان دینے کا حق دیجئے گا اور شاید میں پہلی بار بول رہا ہوں جمعہ دار لوگوں کے تو میری حمد کو داد دیجئے میں کہاں کھڑا ہوں اور اس کے سامنے کیا بیان دینے جا رہا ہوں کشمیر وہ بے وفا عورت ہو چلا ہے جو کھاتا ہم سے ہے پیتا ہم سے ہے پہنتا ہم سے ہے اور نین مٹک کے پڑوسی سے کرنا چاہتا ہے باون ہچار بیٹے کھونے کے بعد یہ بلک کشمیر کو اپنا ماننے کو تیار نہیں ہے کچھ لوگ وہاں پر میں کہنا یہ چاہتا ہوں اپنی اس کیسر گھاٹی کو اتنا لہو دے چکے ہیں ہم اب تو جو بھی پھول کھلیں گے وہ سب پھول ہمارے ہوں گے اور فاروق صاحب آپ کے بیانوں پر چار ٹپنی قیت میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ الگ دیش کی مانگ نہیں یہ دیشتر ہو کا نعرہ ہے اور کہیں کبیتہ ہو بونجی جیسے بڑے بھائی میرے ہم بیٹے میں آپ تک پہنچاتا ہوں الگ دیش کی مانگ نہیں یہ دیشتر ہو کا نعرہ ہے تھنڈی جھیلوں سے نکلا جو جلتا سا انگارہ ہے ان بیٹوں سے گداری ہے جو پروت پر سوئے ہیں یا پولیس کے جوان اور سینہ کے جوان ہیں میں آج کی شام انہیں اپنی قویتہ سوپ رہا ہوں ان بیٹوں سے گداری ہے جو پروت پر سوئے ہیں نا انصافی ہے اس ماں سے جس نے بیٹے کھوئے ہیں اور تم کو بھی فاروق جی اس کا مجھے ایک ایک شوطہ کے ہاتھ کھڑے کر کے تالیہ چاہیے اس بارج میں ٹھیک بول رہا ہوں تو تم کو بھی فاروق جی اس کا سچ مجھ دھان رہا ہوتا اگر تمہارا بیٹا سیما پر قربان ہوا ہوتا تم کہتے ہو کاشمیر کے تمنا جو سیم ہوتے کہتے ہیں تو میں ہندوستان میں ہوں یا کہ ویوادست پت سوئے کا سیم ہوں میں ہوتا تو وہاں کا پرائیم میرسٹر ہوتا فاروق صاحب ہندوستان میں راجستان وہ مٹی ہے جیسے ہی تحاصوں کو آئینے دکھائیں ایک آئینہ میں دکھاتا ہوں تم کہتے ہو کاشمیر کے تمنا جو سیم ہوتے جاتے پاکستان وہاں پر تم ان کے پی ام ہوتے فاروق جی گر پاکستان کا کوچھ اتحاد پڑے ہوتے فانسی کے تکھتے پر تم بھی بھٹو سنگ چڑے ہوتے فانسی کے تکھتے پر تم بھی بھٹو سنگ چڑے ہوتے یہ تو ہمیں جو گدداروں کو کرسی دے دیتے ہیں آج تین کے سب ساپوں کو چھاتی پر سہ لیتے ہیں کوئی رن میں جیتی بھومی بھی واپس کر دیتا ہے کوئی سینہ کے لوہو سے شاہی کو دھو دیتا ہے کوئی مجھب کے ناروں سے الگ دیش بٹواتا ہے کوئی اگروادیوں سے جا کر ہاتھ ملاتا ہے لیکن یہ تو ہم لوگوں کی مجھے کیول اشارے میں نام نہیں لینا بولنا ہے لیکن یہ تو ہم لوگوں کی سبقسمت میں ہونا تھا کچھ اونچے لوگوں کی گلتی جیون بھر کو ڈھونا تھا کچھ اونچے لوگوں کی گلتی جیون بھر کو رونا تھا کچھ اونچے لوگوں کی گلتی جیون بھر کو ڈھونا تھا اچھا ہوتا پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھیں گے اچھا ہوتا اگر پٹیل کچھ لوگوں کو جھٹکا دیتے کچھ کو آزادی ملتے ہی پھانسی پر لٹکا دیتے کچھ کو آزادی ملتے ہی پھانسی پر لٹکا دیتے پھر نہ کاشمیر کا جنجٹ نہ کھونی ہو لی ہوتی پھر نہ کاشمیر کا جنجٹ نہ کھونی ہو لی ہوتی نہ بندوقوں کے سائے میں مہدی اور رولی ہوتی اگر کب اوتر شویت نہیں یہاں گرگووین سنگھ کے بیٹے بیٹھیں میں ان کی پگڑی کو گرگوارا مانکہ کے پرنام کرنا چاہتا ہوں سنجا نے ابھی بتایا چھٹکلوں کی قوم بنا کے رکھ دیا ہم نے سرداروں کو ماف کریں صاحب یہ بلیدانوں کی سب سے بڑی قوم تھی ہمارے بڑے قوی بتاتے ہیں ایک سو تئیس آتنٹک فانسی ہوئی ہیں پہلے سو عدینتہ سنگرام میں آپ کی تعلیہ اس بات کو فقر سے بڑا کر سکتی ہیں ان کے بلیدان کو ہم کرجا کھائے بیٹے ہیں گرگووین کی قربانی کا ہم کیا حسان چکائیں گے ان کی آنکھوں کے پانی کا ہم ان کی گھڑنا کرتے ہیں آزادی کے آدھاروں میں جن کے آگے جن کے دو دو بیٹے چن گئے دیواروں میں چاپے کر بندھوں کے علاوہ کیول دوسرا بلیدان گرگووین سنگھ کے پریبار سے آتا ہے چار بیٹے تھے چاروں کے چاروں یدھ میں اور چمکور کے یدھ میں بلیدان ہوئے دو بیٹے سرہند کی دیوار میں چنوا دیئے دو بیٹے چمکور کے یدھ میں بلیدان ہوئے رنگشتر سے دونوں بیٹے آئے ماں کے پاس ماں پیاس لگی ہے ماں نے کہا شرم نہیں آتی رنگشتر میں کھڑے ہو شترو کے لہو سے پیاس کیوں نہیں بجھا لیتے کیا بات دونوں کے دونوں بیٹے بلیدان ہو گئے ماں کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو گرو کے پاس گئی چار بیٹے سے چاروں تو بلیدان ہو گئے اب کیا کروں اس کھالی کوک کا جو اتر جا گرو گووین سنگھ نے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں دیش تھرم کے واسطے وار دیئے ست چار مت بجانا بینید چوہن کی قویتہ پر تالیا یادی اٹھ سکے تو ان بلیدانیوں کے نام اٹھے جن کی بدل و تاجم یہاں کھڑے ہیں دیش تھرم کے واسطے وار دیئے ست چار ارے چار مرے تو کیا ہوا یہ جیویت کا ہی ہزار اگر کبوتر شویت نہیں میرے اشارے کی بھاشا میری مجبوری دیکھئے مجھے کن لوگوں کے سامنے کیا بولنا ہے اور اپنی بات بھی کہنی ہے ایک آگ کا دریہ ہے اور تیر کے جانا ہے مجھے دونوں پکش پتی پکش کے لوگ بیٹھیں اور اپنی بات کہنی ہے اگر کبوتر شویت نہیں میں آپ کی بہت دکتہ پر چھوڑتا ہوں اشارے پر اپنی بات کہتا ہوں اگر کبوتر شویت نہیں ہم گروہ کے بات چھوڑ دیتے تو لاہور کراچی کو ہم دلی تلک جھوڑ دیتے اب بھی اٹل ارادے لے کر بھارت کے لوگوں جاگو شانتی منتر کی پوجہ چھوڑو دشمن پر گولے داگو شانتی منتر کی پوجہ چھوڑو دشمن پر گولے داگو